بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشن ہرپے چینل کی جانب سے میں اپنے تمام سننے والے سٹوڈنٹس کو السلام علیکم کہتا ہوں تو سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آج سب خیرے سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور اجمال میں ہوں گے تو آج کیسے وڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آج چار جنوی کی میٹنگ میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے کہ سکول کالیج اوپن ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں مراد راہز کی آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں یہ تیہ کر لیا گیا ہے تمام سکول کالیجز اور یومسٹریاں مرلہ وار اوپن کی جائیں گے تو آج کیسے وڈیو میں آپ کو بتانے گا کہ سکول کالیج اوپن ہونے کی تاریخ کیا ہے اور اس کے علاوہ یومسٹری کب اوپن ہوں گی اور کیسے ہوں گی تو آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام جتنے بھی سکولز ہیں پنجاب بھر میں نائن سے لے کر ڈیویل تک تعلیمی ادارے جو ان سے ہیں وہ اٹھارہ جنری سے کھلیں گے ٹھیک ہے تو پہلی سے آٹھویں جماعت جو ہے وہ بیس جنری سے آئے گی اور ملک بھر میں جو انیورسٹیز ہیں جو ان سے بھی انیورسٹی ہے وہ تمام کی تمام یقن فروی سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے آپ سٹوڈنٹس جانتے ہیں ایک بار سکول کھولے تھے پچھلی بار ہوا لازٹ ٹائم تو 50% بچے جو ہیں وہ ایک دفعہ آتے تھے اور دوسرے 50% جو ہے وہ ایک دن آتے تھے ٹھیک ہے تو اسی طرح بلکل اسی طرح اس بار بھی ہو رہا ہے کہ 50% جو ہے بچے ہیں وہ ایک دن سکول آئیں گے ایک دن انہیں چھٹی ہوگی اور دوسرے 50% بچے ہیں وہ ایک دن آئیں گے اور دوسرے دن انہیں چھٹی ہوگی اس طرح کر کے آپ کے سکول یہ ہے وہ مرنلا وار اوپن کر دیا جائیں گے ٹھیک ہے میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں جتنے بھی جتنے بھی سکول ہیں وہ 9 10 1st year اور کالیج کے سیکنڈ ہے 1st year 2nd ہے ٹھیک ہے یہاں تک جو کلاسیز ہیں وہ 18 جنوری سے کنڈرٹ کی جائیں گی سکول اور یونیورسٹیز میں ٹھیک ہے اور جو باقی کلاسیز ہیں پہلی سے لے کر آٹھویں تک وہ جو ہے وہ آپ کی 25 جنوری سے ٹھیک ہے اوپن آئیں گی سکول میں ٹھیک ہے اور جو یونیورسٹیز ہیں وہ 1st فیوری سے تمام کی تمام اوپن کر دی جائیں گی اور 50% پہ بچے جو ہیں وہ ایک دن آئیں گے اور 50% بچے جو ہیں وہ دوسرے دن آئیں گے تو سوڈنٹس اگر آپ اس ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس سے لازمی لائک کر دینا ہے اور سکول اوپن جو ہو رہے ہیں اس میں آپ کا کیا خیال ہے مجھے کمٹس میں لازمی بتائیے گا